اتراخنڈ سینما جگت کے لیے دکھت خبر سامنے آئی ہے اتراخنڈ فلم جگت کی پرسد کلاکار ابھی نیتری گیتہ اونیال نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کئی ورشوں سے وہ کینسل سے لڑ رہی تھی جس کے چلتے ان کا ندھن ہو گیا انہوں نے اپنے نواز تھان پر ہی ادھم سانس لی اور اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا اتراخنڈ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ گیتہ اونیال کے پرشنسک صدمے میں ہیں پوری راجے میں دکھ کے بادل چھائے ہوئے ہیں گیتہ اونیال نے اتراخنڈ فلم انڈسٹری میں کئی سارے لوگ گیت ایلبم اور چلچتروں میں کام کیا گیتہ اونیال کا اتراخنڈ فلم انڈسٹری میں سرہانی یوگتان رہا ایسے میں ان کے ندھن سے اتراخنڈ فلم انڈسٹری کے لیے یہ بھاری نقصان ہے گیتا اونیال ہمیشہ اپنی سنسکرتی کے پرتیز سمر پت رہی یہ بھی ایک بجے تھی کہ وہ بہت لوگ پریئے تھی انڈسٹری میں ان کا سفر 20 سال کا ہے جس میں پانچ بڑے پردے کی فلمیں بھی شابل ہیں بتا دے کہ ان 20 سالوں میں وہ انگینت گڑھوالی میوزک ایلبوموں میں کام کر چکی ہیں دراصل 2020 میں ابھی نیتری کو کینسر نیجر کر لیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایک سفر سرجیری کرائی لیکن کہتے ہیں نہ ہونے کو کون ہی ٹال سکتا ہے اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا وہ دوبارہ سے کینسر سے گرسٹ ہو گئی اتراخن کے لوگوں کے حوصلے بھی یہاں کے پہاڑوں کی طرح سردر ہیں ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کینسر پیڑت ہونے کے باوجود اتراخنڈی فلموں کی نامی ابھی نیتری گیتا اونیال نے ہار نہ مانی اور اتنی گمبھیر بیماری ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کام کے پرتی اپنے لگاو کو کبھی کم نہیں ہونے دیا